حبرہ کے تیر اپنی کما سے نکل پڑے اکبر تیری ازان نے اتنا ڈرا دیا الزہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا بہت ہی اچھی اچھی اشار سے نواز ہے حلال نخوی صاحب لاکھوں سلام عشق ازائے حسین پر لاکھوں سلام عشق ازائے حسین پر جس نے میرے گناہوں کا دوزق بجھا دیا لاکھوں سلام عشق ازائے حسین پر جس نے میرے گناہوں کا دوزق بجھا دیا لاکھوں سلام عشق ازائے حسین پر جس نے میرے گناہوں کا دوزق بجھا دیا کچھ عشق دے کے لیلو دعائیں بطول کی کچھ عشق دے کے لیلو دعائیں بطول کی محشر میں کام آئے گا بس یہ لیا دیا کچھ عشق لے کے لے لو دعائیں بطول کی محشر میں کام آئے گا بس یہ لیا دیا محشر میں کام آئے گا کچھ عشق دے کے لے لو دعائیں بطول کی محشر میں کام آئے گا بس یہ لیا دیا زہرہ کے قاتلوں کا جہاں اعترام ہو ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار نے دراصل شیخ جی کو وہی سوچتا نہیں فرمایا ہے کتاب میں جو کردگار نے اللازمی ہی تا اگر حق و باطل میں اتحاد کیوں ظلفقار بھیجی تھی پرولدگاہ نے لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد لازم ہی تھا اگر حق و باطل میں اتحاد کیوں ظلفقار بھیجی تھی پرولدگاہ نے اور ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کر چلے گئے میت رسول کی اور کس رخ سے تم بچاؤ گے اس قوم کو جسے چاروں طرف سے گھیرے ہیں لانت بطول کی کس رخ سے تم بچاؤ گے اس قوم کو جسے ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کے چلے گئے میت رسول کی ہم ان کو احتجاج میں کرتے نہیں شریک جو چھوڑ کے چلے گئے میت رسول کی اور کس رخ سے تم بچاؤ گے اس قوم کو جسے چاروں طرف سے گھیرے ہی لانت بطول کی چاروں طرف سے گھیرے ہی لانت بطول کی جنابِ حلال نقوی صاحب نے جو محل بنایا ہے میں چاہتا ہوں وہ برقرار رہے اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ وفا ردولوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنابِ وفا ردولوی صاحب بتوں سے خانے کعبہ کو پاک کر کے وفا خدا کے گھر کو نیا چہرہ مرتضان نے دیا خدا کو یاد تھا احسان جس کے بدلے میں علی کے جیسے علی کو پسر خدا نہ دیا خدا کو یاد تھا احسان جس کے بدلے میں خدا کو یاد تھا احسان جس کے بدلے میں علی کے جیسے علی کو پسر خدا نہ دیا نارے صلوات یہ بھی چار میں سے حاضر کر رہا ہوں سمات فرمائے بادِ حیدر جس نے سکھائی کی رکھ لیا برو بادِ حیدر جس نے سکھائی کی رکھ لیا برو تُو نے سکھائی سکینہ کام ایسا کر دیا تُو نے سکھائی سکینہ کام ایسا کر دیا تو مست سمات فرمائے اور پھیک کر چلو سے پانی ایسا کر دیا پیاس کو جھڑیا کیا جھڑیا کو پیاسا کر دیا بادِ حیدر جس نے سکھائی کی رکھ لیا برو تُو نے سکھائی سکینہ کام ایسا کر دیا اور پھیک کر چلو سے پانی ایسا کر دیا پیاس کو جھڑیا کیا جھڑیا کو پیاسا کر دیا مطلعہ حاضر کرو سمات فرمائے پانی چلو میں لیا تو کپ یا باس نے پانی چلو میں لیا تو کپ یا باس نے نہر کو اوقات تک پہنچا دیا باس نے پانی چلو میں لیا تو کپ یا باس نے پانی چلو میں لیا تو کپ یا باس نے پیاس کو اوقات نہر کو اوقات تک پہنچا دیا باس نے اور یہ کرم ان کا سنی میری دعا باس نے یہ کرم ان کا سنی میری دعا باس نے کر دیا جاری اتا کا سلسلہ باس نے اور یہ بھی مطلعہ حاضر کرمائے اکسیار اپنا دکھایا با وفا باس نے 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 ڈر کے دریہ دو قدم تھا ہی تے پیچھے ہڑ گیا ایک نگاہِ غیت سے دیکھا ہی تھا بات نے ڈر کے دریہ دو قدم تھا ہی تے پیچھے ہڑ گیا ایک نگاہِ غیت سے دیکھا ہی تھا بات نے کیوں ہوں ہی بے چائن مشکیزے میں جانے کے لیے کیوں ہوں ہی بے چائن مشکیزے میں جانے کے لیے جانے کیا موجوں سے آ کر کہتی آپ بات نے کیوں ہی بیچائے ان مشکیدے میں جانے کے لیے کہ ہی بیچائے ان مشکیدے میں جانے کے لیے جانے کیا موجوں سے آ کر کہتی آپ بات نے اشید ہماتھ فرمائے بہت اور خواہد جانا جاتا تھا تا قیامت اب نہ جل پائے گا پیعت کا چراغ تا قیامت اب نہ جل پائے گا پیعت کا چراغ ہر طرف پہنچازی پرچم کی ہوا باسلے تا قیامت اب نہ جل پائے گا تا قیامت اب نہ جل پائے گا پیعت کا چراغ ہوتا ہے ہوتا ہے تا قیامت اب نہ جل پائے گا پیعت کا چراغ تا قیامت اب نہ جل پائے گا پیعت کا چراغ ہر طرف پہنچا دی پرچم کی ہوا ابباس نے پر سمیتے نہر سے جبریل پیچھے ہٹ گئے پر سمیتے نہر سے جبریل پیچھے ہٹ گئے جب علی کی شان سے حملہ کیا ابباس نے خط نہیں کھینچا ہے ایک جیوارے ہائیبر کھینچ کر خط نہیں کھینچا ہے ایک جیوارے ہائیبر کھینچ کر گوک رکھا ہے ستم کا راستہ باتنے خط نہیں کھینچا ہے ایک جیوارے ہائیبر کھینچ کر گوک رکھا ہے ستم کا راستہ باتنے اور آج کرنا ہے یدیدی نصر کا قصہ تمام آج کرنا ہے یدیدی نصر کا قصہ تمام کربلا میں کر لیا تھا فیصلہ آباس نے آج کرنا ہے یدیدی نصر کا قصہ تمام کربلا میں کر لیا تھا فیصلہ اب باس نے شیر بطور خاص حماعت پر میں اس کے بعد مقت حضر کروں گا کوئی مشکل میرے دروازے پر دستک دے گی کیا کوئی مشکل میرے دروازے پر دستک دے گی کیا دوک رکھا ہے سکینہ کے چچا آباس نے کوئی مشکل میرے دروازے پر دستک دے گی کیا دوک رکھا ہے سکینہ کے چچا آباس نے اور مقتہ پیش کروں تھا ہوا تو ہمائیں جس کو پڑھ کر عشق پرسانے لگی چشم وفا جس کو پڑھ کر آج کو پڑھ سانے لگی چشم وفا سینہ جریہ پر یہ کیا لکھ دیا بات نہیں ہے بات نہیں ہے